دوستو یہ ہوتا ہے انصاف ملزم ایک پندرے سالہ لڑکا تھا اور ایک اسٹور سے چوری کرتا ہوا پکڑا گیا پکڑے جانے پر گارڈ کی گرفتے سے بھاگنے کی کوشش کی مزاہمت کے دوران اسٹور کا ایک سلفے بھی ٹوٹا جج نے فرد جروم سنی اور لڑکے سے پوچھا تم نے واقعے کچھ چورایا تھا بریڈ اور پنیر لڑکے نے اطراف کر لیا کیوں؟ مجھے ضرورت تھی لڑکے نے مختصر جواب دیا خرید لیتے پیسے نہیں تھے گھر والوں سے لے لیتے یعنی گھر والوں سے پیسے مانگ لیتے گھر پر صرف ماں ہے بیمار اور بے روزگار بریڈ اور پنیر اسی کے لئے چورائی تھی تم کچھ کام نہیں کرتے کرتا تھا ایک کارواز میں ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی کی تو نکال دیا گیا تم کسی سے مدد مانگ لیتے صبح سے مانگ رہا تھا کسی نے مدد نہیں کی جرہ ختم ہوئی اور جج نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر دس ڈالر جرمانہ آئید کرتا ہوں دس ڈالر ادا کیے بغیر کوئی شخص کورٹ سے باہر نہیں جا سکتا یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے دس ڈالر نکال کر میز پر رکھ دئیے اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر ایک ہزار ڈالر جرمانہ آئید کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا اگر چوبیز گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کر آیا گیا تو کورٹ اسٹور کو سیل کرنے کا حکم دے گی فیصلے کے آخری رماقص یہ تھے اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اس سے معافی طلب کرتی ہے فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اس کے بار تھے ہی اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بند ہو گئی تھی اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا کفر کے معاشر ایسے ہی نہیں فلفول رہے کیونکہ وہ اپنے شہریوں کو انصاف ہی نہیں عدل بھی فراہم کرتے ہیں دوستو اگر اس ویڈیو کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کو چینل سسکرائب ضرور کرائیں